رہے گا ٹھیک ہے جی میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی دوبے جی دوہزار تین سے ساتھ کے دوران بھی امن کے لیے کوششیں کی گئیں کاوشیں کی گئیں مقبوزہ کشمیر کے حل کے لیے ایک فریمورک بنایا گیا جس پہ امن نہیں ہو سکا آپ اس پر آئندہ دنوں میں امن ہوتا دیکھ رہے ہیں مودی سرکار اس پر راضی ہو سکتی ہے کیا ہے آپ کا تجزیہ پھر آپ کے طرف آتی ہوتا پھر آپ ہندی میں کچھ کہہ رہے ہیں میں زیادہ ہندی نہیں سمجھتی ان کی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دوبے جی اپنے پلک میں تو آپ لوگ زبردستی گھر وابسی کروا رہے ہیں لوگوں کو زبردستی مسلمان سے ہندو کنورٹ کروا رہے ہیں کہ آپ آپ نے اپنے ریلیجیس چیزیں کی کیا رہے ہیں آپ نے آپ کی آتھا نہیں مردی نماز جو رہی ہیں اس پر پاتھا ہے آپ ابھی باتن سویکان نہیں کر رہے اور دائمائی کی بات کر رہے ہیں میں قبل آپ کو ابھی باتن کر رہا ہوں اگر آپ عقادت کر سکتے ہیں اگر آپ یہ لفظ بول رہے ہیں تو ہم اسی وقت سنتے ہیں جب مسلمانوں کو وہاں پر لنچنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا آپ نے یہاں پر کوئی لنچنگ کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آپ کیا بات کرنے کی کوشش کر رہی جہاں تک اسی وقت ہی ہم جو بھی پاکستانی ہیں تمام مذہب کی فزت بھی کرتے ہیں اعترام بھی کرتے ہیں اور ہم جائے کون بھی مذہب کو یہ کہہ کر رہے ہیں آپ نے آج کیا کر دے کہ کوشش کر رہے ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آرہی ابھی باتہ نہیں کر سکتے بھارت کی عوام کو لیکن ہم ستندرے ہیں کیا یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جے شریرام بولوں یہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ آپ کو یہ سمجھ آئیے رفت کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ جے شریرام بولی ہے میں نہیں سمجھ پائی یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جے شریرام بولوں یہ آپ نے ان چیزوں پر بہر لگا دی سٹیمپ لگا دی جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں جس کے لئے میں آواز اٹھاتی ہوں کہ مہا پہ مسلمانوں کو گن پوائنٹ پہ کہا جاتا ہے کہ جے شریرام بولے آج آپ نے جو کہ انڈیا سے انڈیا کی نمائنگی کر رہے ہیں آپ نے سمجھ دے دیا موسلمان ہے جس کا مذہب لگ ہے جس کا دھرم لگ ہے آپ اسے کہہ رہے کہ تم جی شریرام بولو آپ کیا کہتے ہیں یا انہوں نے سٹیمپ لگا دی جو وہاں یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتے ہیں آن دکھر جی نے ان تمام ہندووں کے نمائنگی کر دی جو گن پوائنٹ پر ان کو کہتے ہیں جی شریرام بولو جو نہیں بولتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پی اتر یہ آپ کو بھی پتہ ہے بطور صحافی مجھے بھی پتہ ہے رفت آپ کو بھی پتہ ہے اگر آپ کو کومنٹ چاہوں گا آج ان کے ایک سٹیپ منسٹر میں بھی آج ان کے ایک سٹیپ منسٹر میں بھی یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان نکاب کرتے ہیں یا مطاب ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے بڑی انسیر بات ہے آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں تو آپ کو نہیں کہوں گے میں وضو کر کے میرے ساتھ نماز پڑھ لیں میرا اپنا ریلیجن ہے آپ کا اپنا ریلیجن ہے میں آپ کا احترام کرتے ہیں آپ میرا احترام کرتے ہیں جو مندر میں جاتا ہے وہ اس کا احترام کرتے ہیں ہم مسجد میں جانے پانے لوگے آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جیر شریر رام بولوں آپ اس کے اوپر رہنے دیں آپ کی کوششوں کی آپ کو نہیں کہا کیا وضو کر کے نماز پڑھیں میرے ساتھ مطلب یہ آپ نے یہ مطلب ہم ڈسکشن کیا کریں میں آپ کو نہیں کہوں گی میں آپ کو نہیں کہوں گی آپ کو نہیں کہوں گی میرے ساتھ مسجد میں چلیں میری بات سنیں آپ کا اپنا مذہب میرا اپنا مذہب میں ہم دوسرے کا احترام کریں ہماری ڈسکشن میں مذہب سے آگیا پہلے مجھے ذرا یہ بتائیے گا آپ کی میری ڈسکشن میں میں تو پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ڈسکس کر رہی ہوں میں تو آگے ہمارے جو ہماری جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کر رہی ہوں میں تو میں تو آپ کا آپ کا میرا ڈسکشن سے آگیا مجھے تو بات سمجھ نہیں آرہی ہم بطور صحافی بات کر رہے ہیں ہم دونوں ممالک کے بارے میں بات کریں تعلقات کے بارے میں بات کریں مذہب سے آگیا یہ اچھی بات ہے کہ بھارت سیما پر تناب کرنے کی کوشش کر رہا ہے نسچے ٹھیک بھارت بھی پڑوسیوں سے اچھے سامند چاہتا ہے لیکن صرف بیان دینے سے کام نہیں چلے گا پاکستان کو ٹھوس پہل کرنی ہوگی جس طرح بھارت کشن کے یدو بندیوں کو چھوڑا تھا ٹھیک اسی طرح پاکستان کو بھی وہاں کی جیلوں میں بند بے گناہ بھارتی ہیں مچھواروں کو تتکال رہا کرنا چاہیے تب ہی آگے کا راستہ صاف ہو پائے گا پاکستان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا تیتر سال میں چار یدووں کے پڑھنا پاکستان دیکھ چکا ہے بھارت کورونا بیکسین کی پہل کر چکا ہے اب باری پاکستان کی ہے فیضا جی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کی پڑوسیوں سے برے سممند رکھ کر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ پایا ہے ہم آپ کے پرتی اس میں بھاو رکھتے ہیں اور شاید آپ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی میں نہیں جانتا دونوں ہی ملکوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو عبام ہیں ایک دوسرے کے پرتی اچھے بھاو رکھتی ہوگی لیکن سوال یہ ہے کیا آپ کی حکومت آپ کو یہ برداست نہیں کیا اس دونوں دیسوں میں اس نے قائم کرنے کی آپ کی طرف سے کوئی پہل نہیں کی گئی مجھے تو چار پنگتیاں اس سبھی یاد آ رہے ہیں آپ کو سنانا چاہوں گا یاد کرو سیچن اور کارگل سے کیسے بھگایا ہے 65 اور 71 میں ہم نے کیسے دھول چٹایا ہے گڑ گڑائے تھے تب ماف کرو اب کرتے تھے توبہ توبہ آج دکھاتے آنکھ ہمیں ہی کرتے پھر نادانی ہو دنیا والے جانتے ہیں یہ کیسے پاکستانی ہو بھارت اور ہندو دھرم پر کچھ بھی بولنے سے پہلے ہر کسی کو دھرم کا پارٹ جلوڑ پڑھ لینا چاہیے ہندو دھرم میں دھرتی ماتا کی پوجہ بھی جاتی ہے ہم دھرتی ماتا کو ماننے والے لوگ ہیں اندازہ لگا لیجئے اتنی بسال سوچ ہے ہماری